کیپٹل سمارٹ شیٹی اوورسیز سنٹرل سیکٹر بی میں اس وقت ڈیویلپنٹ کے صورتحال کیا ہے ایز او فورت آف نومبر ٹونٹی ٹونٹی فور اس وڈیو میں آپ کو سیکٹر بی کے حالے سے اوہرال ایکسپلین کروں گا اوہرال سٹریٹ وائز میں ایک پلوز جو پلوٹ وائز بھی ہوں گے وہ بتا دوں گا کونسا ایریا اس ہے جوڈیویلپر کونسا ایریا اس ہے جو ابھی تک نونڈیویلپر ہے سیکٹر بی کی بات کریں سیکٹر بی میں موسٹلی ایریا اس ہے جو ابھی تک پوزیشنبل نہیں ہوا لیکن سیکٹر بی میں لیٹیگیشن کا جو انصر ہے وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے بلکہ تھوڑ سے پارٹ پر ہوں وہ وڈیو میں ایکسپلین بھی کر دوں گا فرسٹ وائل سٹارٹ کرتے ہیں اچھے میں اس میں آٹھ سٹریٹس ہیں اور اس میں پانچ لینز ہیں یعنی آٹھ اس میں ورٹیکل سٹریٹس ہیں اور چار پانچ اس میں ہوریزونٹل لینز ہیں یہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو بریج ایک بریج بن رہا ہے اور ایک اس کے نیچے بریج ہے اس کی میں پرانے فوٹیج بھی آئٹ کر دوں گا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دونوں بریجز جو ہیں یہ لینئر پاک کے اوپر ہیں اس طرف سے یہ بریج کمٹیٹ ہے ایک سائٹ سے دوسری سائٹ سے اس بریج پہ فائنل جو کام ہے وہ ہو رہا ہے اور اب چلتے ہیں جو سیکٹر بی کے سٹارٹ سے اب یہ جو شروع میں سٹریٹ ون کی پرمیسیز آتی ہیں یہ ساری دو کھنال کی ہیں یہ سارا ایریا جو ہے دو کھنال کی پرمیسیز بناتا ہے اس طرف یہ نہیں کہہ ستے کہ فیلنگ ہوئی ہے بہت یہ والا جو ایریا کافی حد تک وہ کٹنگ والا ایریا نہیں ہے جو کٹنگ والا ایریا وہ سٹریٹ سیون ایٹ والی سائٹ آتی ہے جو یہ والی سائٹ ہے میں اگر جا کے ایکسپرین کرتا ہوں اب اس لینئر پاک سے اگر آپ لیفٹ مڑتے ہیں یہ لینئر پاک کی میں پرمیسیز کے بالکل اوپر ڈرون فلائی کر رہا ہوں اور اس طرف جاتے ہیں یہ آپ کا سٹریٹ ون کی پرمیسیز سٹارٹ ہوتی ہیں یہ ٹرکس آپ جو کام کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں سٹریٹ فور فائف پہ کام کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں اچھا جی پہلے چلتے ہیں سٹریٹ یہ جو آپ کو لائن کچھی سی ڈرائی نظر آ رہی ہے بیسیکلی بھی ڈیویلپ تو نہیں ہوا تو اس میں کوئی سٹریٹ کو بلیک ٹاپ تو نہیں کیا گیا یہ سٹریٹ ٹو ہے سٹریٹ ون کا جو فرنٹ ہے وہ یہاں بنتا ہے اس ایریے میں یہ ایریہ بھی فلنگ ہونی ہے یہاں پہ اس ایریہ میں کافی فلنگ ہونی ہے دو کنال کے پلوٹس ہیں یہاں پہ کس نے لیے نہیں ہوں گے یہاں کسی کو ملے نہیں ہوں گے دیکھیں یہ سارے ایریہ تکریبا دو کنال کا فلنگ آل ایریہ میں آتا ہے سٹریٹ ٹو کے بات کریں سٹریٹ ٹو کا یہ پلین بنتا ہے یہاں سے یہ سٹریٹ ٹو ہے جس کا آپ کو روڈ کا ایک پارٹ نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے سٹریٹ نکلے گی پھر سٹریٹ ٹری پھر آگے سٹریٹ ٹور اور سٹریٹ ٹو کی پرمیسز اس کے بعد لیفٹ سائٹ پہ یہاں جو یہ ایریہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جہاں پہ کٹنگ ہو رہی ہے جہاں پہ ٹرکس موگ کر رہی ہیں یہ سٹریٹ بان کے ساتھ ہی اگر ایڈجسٹنٹ ہے یہ جو ایریہ نظر آ رہا ہے اس میں سٹرٹن پارٹ ہے جس پہ آپ لیڈگیشن کہہ سکتے ہیں کہ اس ایریہ میں سٹریٹ ٹو کی پھر سٹریٹ ٹو کی پھر یہاں پہ جو کنیکٹیوٹی ہے یاد رہے کہ یہ روڈ ہے یہ سیکٹر بی تک مکمل پہنچ چکی ہے جو بیک سائٹ سرنگ روڈ آتی ہے جس سے آپ کو بیک سائٹ سے یہ خیری مرد رینج کا بھیو بھی ملتے ہیں اور ساتھ یہ آپ کو نیشنل یونسٹی و ٹیکنالوجی کا جو کیمپس ہے اس کے تقریباً آٹ فلورز بن چکے ہیں اس کی بلڈنگ بھی نظر آتی ہے اور یہ جو آر ون روڈ ہے جن ممبرز کے فور مرلا نیڈیٹ مرلا کمیشنل پلوڈز ہیں سیکٹر بی میں ان ممبرز کے اچھی خبر یہ ہے کہ ان کے پلوڈ کے سامنے جو روڈ ہے وہ بن چکے ہیں البتہ جو پلوڈ جہاں پہ پلوڈز بننے ہیں ان کی پارکنگ بننی ہے آئی تنگ یہاں پہ 68 فٹ کی پارکنگ ہے وہ والے آریا یہ بریج سے آنورز یاد رہی یہ بریج سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ سیکٹر بی کی نشانی یہ ہے اگر آپ سیکٹر اے سے آ رہے ہیں تو دونوں سائیڈوں سے بریج ہیں ایک سائیڈ یہاں پہ بریج ہے اور دوسری سائیڈ پہ یہاں پہ بریج ہے جو میں ویڈیو کے سٹارٹ میں دکھایا تھا آپ کو تو یہ جو سینٹر میں آریا بنتا ہے دو بریج کے ترمیان میں یہ سارا سیکٹر بی کا آریا بنتا ہے اور یہاں پہ سیکٹر بی ختم ہوتا ہے یہ جو آپ کو یہ یہ ٹرک آتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ سیکٹر ڈی کا ڈیوائیڈر ہے اور یہ والا آریا بنتا ہے جہاں پہ پہاڑی ہے یہ سٹریٹ سیمنیٹ کا آریا بنتا ہے آئی ڈانٹ ٹھنک سو یہاں پہ لیٹیگیشن ہوگی بٹ کچھ کان جازتہ کیونکہ سوسائیٹی نے ابھی تک اس لینڈ کو چڑھا نہیں ہے تو تل دے ٹائم اس کو سوسائیٹی ڈیویلپ کرنا سٹارٹ نہیں کرتی تو وہ کنسیڈر ایٹ کے یہ لیٹیگیشن ہے ابھی تک لیر نہیں ہوا وہ کنسیڈر ایٹ کی لینڈ اقوائیڈ ہے کیونکہ اس کے چاروں طرف لینڈ اقوائیڈ ہے یعنی کہ یہ اب دیکھ لیں ساری سٹریٹ چیتی ہیں یہ ساری سٹریٹ براؤنڈ ہے اس کی بیک سائیڈ پہ روڈ نکلا ہوا ہے اس طرف سارا ایریا براؤن ہوا ہے تو یہ جو سٹن پارٹ یہ والا بنت ہے نا اس پہ تھوڑی سی کنفیوجن ہے تو ہارلی کو پانچ مینے جو چھ مینے کی بات ہے یہ ساری کنفیوجن بھی کلیر ہو جائے گی اب جلتے ہیں جی اوورال سیکٹر ڈ کے سیکٹر بی کے 360 ڈگری ویو میں دیکھتے ہیں کہ اوورال سیکٹر بی کی لوکیشن کیسی ہے اس کی ایلیویشن کیسی ہے اور فیوچر میں اگر آپ یہاں پہ گھر بناتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ کو یہاں پہ کس طرح کی فیزیبیلٹیز ملتی ہیں پرسٹر اور میں بات کروں کہ اگر ہم سٹارٹ کریں سٹارٹنگ روم لین ون لین ون کو جو ایریا بنتا ہے یہاں پہ پلوٹ نمبر ایک سے پلوٹ نمبر دس تک بنتا ہے سٹریٹ ون سوری ون سے لے کے پلوٹ نمبر ٹین اور اسی پلوٹ ون سے پلوٹ ٹین پہ آپ کو اسے دو کنال کے پلوٹس ملتے ہیں اسے آگے ساتھ پلوٹ ہو رہا ہے اسی سٹریٹ پہ اور ان پلوٹوں کے ساتھ آپ کو دس پلوٹ ہو رہا ہے سوری دو کنال کے تو ٹرول یہاں پہ بیس پلوٹ بنتے ہیں شروع میں سٹریٹ ون کے اوپر یہ جو ایریا کو نظر آ رہا ہے سارا لیفٹ سائٹ پہ یہ سارا سٹریٹ ون کی پرمیسیز ہیں اسے آگر سٹریٹ ٹو کی بات کرنا ہے سٹریٹ ٹو پہ جو پلوٹس بنتے ہیں بیک سائٹ پہ وہ پلوٹ بان سے لے کے پلوٹ نمبر سیونٹین ہے اور وہ صرف ون کنال کے پلوٹس ہیں جو اگزیکٹ آپ کو بھی سٹریٹ پہ نظر آ رہا ہے سٹریٹ ٹو بنتی ہے اور اس کو سٹریٹ ٹو پہ ایک سائٹ پہ آگے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے مختلف سٹریٹس میں سٹریٹ ٹری میں اور سٹریٹ ٹو میں اور آگے جا کے لینڈ نمبر ٹو میں سٹریٹ ٹو سٹریٹ ٹری سٹریٹ ٹو کی بات کریں ان تینوں سٹریٹس پہ ابھی آج کی ڈیٹ میں پارشلی کام ہوا ہوئے آدھی آدھی سٹریٹ پہ کام ہوا ہوئے اور آدھی سٹریٹ پہ آکے جا کے یہ والا پارٹ سٹارٹ جاتی ہے لیٹیگیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے میں ڈرون کی ہائٹ تھوٹیز کم کر لیں بہت زیادہ ہائٹ پہ رہا ہوں 400 فیٹ ہائٹ ہے کیونکہ اس میں لگ رہا ہے بلوک بہت چھوٹا سا ہے تو اس میں بہت زیادہ پلوٹس ہیں افکورس کنال کے تو اتنا چھوٹا بلوک بھی نہیں ہے جس بکوز ہائٹ آ درون وہ اتنا کم لگتے لیکن میں اس کی ہائٹ درہ ایلیویشن کم کر لیتا ہوں تاکہ آپ ممبر کو کافیت تک لیر انسٹینڈنگ مل سکے اور ٹرکس پیچھے موب کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں سیکٹر ڈی سیڈ سے آ رہے ہیں سیکٹر ڈی سے بھی آیا ساتھ جو ایجسٹنڈ ہیں جہاں پہ رنگ روڈ بننی ہیں اس سریعے میں تھوڑا بہت کام ابھی ہے شروع ہوا ہے میں انشاللو نیکس کسی ویڈیو میں اس پہ وکسلوین کر دوں گا یہ اب آگے سٹریٹ نمبر ٹو اور لین نمبر ٹو پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایجسٹنڈ جو پلوٹس ہیں اس طرف جو پلوٹس بنتے ہیں سارے یہ بنتے ہیں سٹریٹ فور سٹریٹ سٹریٹ فور کے پلوٹس یہ والے پلوٹس اور رنگ پہ جا کے اوپر جا کے سٹریٹ فائیو کی پریمسز آتی ہیں یاد رہے کہ ابھی یہاں پہ سٹریٹ کی کٹنگ ہونی ہے یعنی کہ جو ورٹیکل سٹریٹس ہیں وہ تو بن گئی ہیں سٹریٹ 3 اور 4 اور اس باقی جو سٹریٹس ہیں ان کی بھی کٹنگ ہونی ہے اب کوئی نظر آ رہا ہوگا ایک اور میں چیز ایکسپرین کرتا ہوں ایریاں میں آتے ہیں ہاں اس میں کیونکہ آپ خیریبہ ایسے اسلامات پنڈی کی ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ فلنگ اپارٹ بھی شامل ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں زیادہ سے بات ہے کیونکہ یہاں پہ کھڑے بھی ہوتے ہیں اور پہاڑیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ان جنرل سیکٹر بی میں آپ کو جہاں بھی دیکھیں گے تو یہ مشینیں جو یہ پہاڑیاں کاٹتی نظر آ رہی ہیں اس طرف دیکھ لیں جہاں ان سٹریٹس پہ دیکھ لیں جہاں میں سیون ایٹ سٹریٹس آتی ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو رہا گا ابھی بھی ڈرون بودھ ہائٹ پہ 200 فیٹ کی تو یہ جو سٹریٹس بنتی ہیں اس طرف دیکھ لیں کافی زیادہ ایلیویٹڈ ایریہ ہے اور ابھی سارے ایریے میں سسائیٹی نے اس ایریے میں کٹنگ کرنی ہے اور اس ایریے میں باقی جو ہے اس وقت آپ کو بلوک میں اگر مشینریز کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک فریم میں میں زوم اٹ کر دیتا ہوں اور ہائٹ دیتا ہوں تاکہ مزید آپ کو ہائلائٹ ہو سکیں کہ اس بلوک میں صرف ڈیویلیپمنٹ کا سٹینڈرٹ کیا اور کیا سٹیٹس ہے ابھی زیادہ سی بات ہے مکمل تو ڈیویلیپمنٹ ہونے میں اس کو سال ڈیڈل سال لگ جائے گا اچھا جلدے بس سٹریٹ کا ذرا موٹر موٹر ایڈیسز کر لیں پرسٹ او فال یہ آپ کے آگے سٹریٹ نمبر ون پل کے بالکل ساتھ یہاں میں دو دو کنال کے پلوٹس ہیں سارے اس طرف سارے دو دو کنال کے پلوٹس ہیں اور دس پلوٹ شروع میں دس پلوٹ آگے جا گیاتے ہیں دو کنال کے ٹھیک ہے یہ بیک سائٹ پر سٹریٹ نمبر ٹو آگیا اس پر سارے دو کنال کی بیک پر سارے ون کنال کے پلوٹس ہیں یہ سٹریٹ دو کے پرمیسز بنتی ہیں ساری اور سننٹر میں جو یہ والی لین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لین ہے لین ممبر ٹو اچھا جیے ago یہ سٹریٹ 2 آگیا سارے ون کنال کے پلوٹس ہیں اس کے اپوزٹ سائٹ پر سارے ون کنال کے پلوٹس ہیں جہاں میں مشین کام کرتے نظر آ رہی ہے یہ والی یہ بھی سارے ون کنال کے پلوٹس ہیں ٹیک ہے اس طرف چلتے ہیں آگے یہ ورٹیکل جو کوئی یہ والی مشین نظر آ رہی ہے سٹریٹ نمبر تھری پہ ہے اور باقی لے نمبر تھری پہ ہے اور یہ آگے سٹریٹ فائف تک ہے جو لاسٹ پارٹ ہے یہاں پہ سٹریٹ فائف ختم ہوتی ہے جہاں بھی یہ دمپ پر مٹری دمپ کر رہا ہے یعنی یہ فلنگ والا ایریا بنتا ہے جن میمبرز کے پلوٹ ہم وہ خود دیکھ سکتے ہیں تو یہ سٹریٹ فائف کی پیمسیز ہیں اور اس طرف سے سٹریٹ سکس، سٹریٹ سیون، سٹریٹ ایٹ یہ سارے ایریا نونڈبلپ ہے اب تک چھیڑا بھی نہیں اس کو جب اس پر دیولپنٹ سٹارٹ ہوگی تو تب انشاءاللہ اس میں کلیریفائی کر پائیں گے کیا سائیڈ بنتے ہیں یہ سائیڈ دیکھیں یہ رینگ روڈولی سائیڈ چاہتی ہیں میں مزید آکر اس طرح سے جا کے دکھا ہوں یہ جو آرون روڈولی سائیڈ پہ سٹریٹ بنتی ہیں اس سیریے میں کہتا ہے کہ سرٹن پارٹ پہ کنفیوزن ہے کہ لیٹیگیشن ہے یا نہیں یہ سٹریٹ سکس فلی سائیڈ بنتی ہے جو سیکٹر دی اور سیکٹر بی کو ڈیوائیڈ کرتی ہے سٹریٹ اس سٹریٹ کی بات کرتا ہوں بٹ لیٹس کنسیڈر کہ یہاں پہ لیٹیگیشن نہیں ہے یہاں پہ مشینری کچھ حد تک نے براؤننگ کی ہوئی ہے اب اس سیریے میں سارا کٹنگ ہونا باقی ہے اور یہ جو پول آپ کو نظار رہے کے ساتھ یہاں پہ پلات نمبر 1 تو 3 ہے سٹریٹ 1 کا دو کنال کے پلات بنتے ہیں اور یہ مین روڈ کے ساتھ سارے کمرشل پلات ہیں یہ سیکٹر بی کا جان تک روڈ ہے ابھی تک بن چکے ہیں یہ سارے یہاں پہ فرنٹ پہ آٹھ مرلہ اور بیک پہ چار مرلہ کمرشل چیسنگ پلات بنتے ہیں اگر آپ کپٹل سمارٹ ٹیٹی ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیں اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ مد بولیں